موسیقی کہا جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے مناسب ہوتا جسٹس منی بینچ میں آ کر رائے دیتے ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں قانون کا تقاضہ ہے نظر سانی اپیل پر سمات وحی بینچ کرے صرف صاحب ایک چیپ جسٹس کی جگہ میں نے پوری کی جسٹس منی بختر کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیلیں نو ہوگی جسٹس منی بختر کے ادم شرکت پر سمات کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی سمات کا تحریری حکم نامہ بھی جاری عدالت نے باری پی ٹی آئی کی جانت سے علی زفر کو دلائل دینے کی اجازت دی جسٹس منی بختر کا ترمیمی آرڈیننس سے قائم ججز کمیٹی کے برائے بینچ پر اعتراض بینچ کا حصہ بننے سے انکار ریجسٹوار سپریم کورٹ کو خط میں کہا کہ سننے سے معذرت نہیں کر رہا پریکٹس اینڈ پوسیجر کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے میرے خط کو نظر سانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر سینئر جنس نے آئینی سوالات اٹھائے چیف جسٹس نے اپنے جواب میں آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا آرڈیکل 63 نظر سانی معاملے پر چیف جسٹس پہلے اقلیتی کمیٹی میں تھے کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی رائے دی چیف جسٹس بینچ کے سربراہ کیوں منے بجوہات سامنے نہیں آئیں جسٹس مظر عالمیہ خیل کی بینچ میں شمولیت آرڈیکل 182 کے خلاف ہے جو معایدہ ہوا تھا مسلمی نماز کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا وقت اس کا سب سے پہلے شرط یہ تھا کہ جو سلاب متاثرین وہ نہ صرف سندھ اور پلوجستان میں مگر ملک بھر میں ان کا ریابیلٹیشن ہمارا پرائیورٹی ہوگا اور اس کا فنڈنگ اور سب کچھ یقینی بنایا جائے گا جتنا ہمیں باہر سے فنڈنگ ملے گا وہ فنڈنگ پاکستان میچ کریں پیفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے ملنے والی عالمی امداد فنڈ جیپ میں رکھ لی جیپین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الزام کہا بطور فیصل خارچہ عالمی بینک سے سلاب متاثرین کے لیے چالس سو ملین ڈالر فنڈ کا بندوبست کیا تھا پیفاق نے ڈالر جیپ میں رکھ لیے بلوجستان کو روپے دے رکھے ہیں اس پر بھی استعمال اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ابھی تک ایک بھی گھر بنا کر نہیں دیا بلاول بھٹو نے کوئٹا میں سلاب متاثرین میں امدادی چک تقسیم کیے کہا بلوجستان کے ساتھ سو تیلوں جیسا سروق ہو رہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی حکومت سازی کی معاہدے میں پہلی شرط سلاب متاثرین کی بحالی تھی لائرز فورن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے آئینی عدالت کے ساتھ ججز تکروری کے عمر میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے معلوم ہے کہ آئینی تربیم لانا مشکل ہے پہلے صرف وقلہ کی سیاست ہوتی تھی اب ججز کی سیاست بھی ہوتی ہے سنگ جانی جلسے میں تقارید پر پی ٹی آئی رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ درچ کرنے کا فیصلہ زرائے کے مطابق ذابطہ فوجتاری کے سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست رما کرائے گی سیکشن 196 کے تحت درچ مقدمات ناقابل زمانت ہوتے ہیں پولس کو گرفتاری کے لیے وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وسارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹری جنرل نے فیصلے کی توصیق کر دی معاملے کی وفاقی قابینہ سے باز ذابطہ منظوری ری جائے گی الیکشن ٹیبینلز پر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ کال ادم بارہ جون کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے اپیل منظور سپریم کورٹ کے پانچ رکھنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹیس بھی آئینی دفتر کا رکھوالہ ہے دونوں فریقین میں براہ راست ملاقات ہوتی تو معاملات اس نہش پر نہ پہنچتے جج نے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹیس کے مابین مذاکرات کا فقدان ملہوز خاطر نہ رکھا تنازہ جب آئینی اداروں کے مابین ہو تو محتاط رویہ اپنایا جائے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا معاملہ اب حل ہو گیا کیس کے فیصلے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کو ججز پینل طلب کرنے کا اختیار نہیں کمیشن ایک ٹربینل کے لیے ایک ہی جج کے نام کا مطالفہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کہا جج پر اعتماد ہے جسٹس جمال خان مندو قیل اور جسٹس اکیلہ باسی کا احسابی ٹوٹ کہا الیکشن کمیشن اور ججز کو ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے امید ہے اب الیکشن کمیشن ٹربینل کے تشکیل کے لیے اعتماد کرے گا تو شخاناتو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی درخواست زمانت مسترہ دو اکتوبر کو فرد جرمائد کی جائے گی سپیشل جج سینٹرل شارو خرجمن نے فیصلہ سنا دیا نوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا سعودی عرب سے ملنے والا سات کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا بلقاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے گیا بانی پی ٹی آئی نے سیٹ کی مارکٹ قیمت اٹھاون لاکھ روپے لگوائی بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفتر نے کہا کہ ایک توشہ خانہ کے دو مقدمات کیسے بن سکتے ہیں نیپ ترامی بہاری فیصلے کے بعد یہ کیس ختم ہونا چاہیے سوشل میڈیا والوں اور اس والوں یہ جب اس کا باپ تو علاج کرنے کے لئے لندن گیا ہوا تھا جیل میں بھی نہیں تھا میرا تو لیڈر جیل میں ہے اور نا جائز تم جو جرسے کر رہی تھی پنجاب میں تمہیں تو کبھی انہوں نے منان نہیں کیا تم جو سالا دن چھڑے ہو گیا میں لفزیوز کرتا ہوں پھر کہتے ہیں عورت کاڑ عورت کاڑ کیا ہے میری خواتین جیل میں وہ عورتیں نہیں ہیں کیا پورے پاکستان میں ایک عورت یہ مریم نواز رہ گئی ہے یہ جو اس وقت کو الفاری سمال کر رہی تھی تو رہا وہ بھی دکھاؤ وزیر علا کے پی کا وزیر علا پنجاب پر عورت کاڑ استعمال کرنے کا الزا علیہ من گھنڈاپور نے کہا کے پی میں جلسے کیوں کروں نواز شریف سزا کے بعد بیرون ملک تھے تو مریم نواز پنجاب میں جلسے کر رہی تھی ہم نے انہیں نہیں روکا تھا پی ٹی آئی خواتین جیل میں ہیں کیا وہ عورتیں نہیں کیا پاکستان میں صرف ایک عورت مریم نواز رہ گئی ہے وزیر علا علیہ من گھنڈاپور کی پنجاب پولس کو وارننگ کہا پنجاب پولس نے آئندہ روکا تو جواب دیں گے منتخب وزیر علا کے راستے روکنے کے لیے کنٹینرز لائے جا رہے ہیں وہ کس کے وسائل ہیں میں وزیر علا ہوں اپنے وسائل ڈنکے کی چھوٹ پر استعمال کروں گا کیپی میں ایک گوینر راست کے حامی نہیں یہ کیپی میں مقابلہ پنجاب کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونے دیں گے ریاست اور اداروں کو جلد کوئی فیصلہ لے لینا چاہتے ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخواری کہتی ہیں جلسے کے دن کسی پولیس اہلکار کے پاس اسلحار نہیں تھا پچیس پولیس والے زخمی ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن زخمی نہیں ہوا کوئی ہمیں دفن کر سکا نہ ہم کسی کو دفن کر سکتے ہیں راہنمانون لی قاجر ساد رفیق کا تقریب سے خطاب کہا اسٹابلشمنٹ سیاسی جماعتیں بناتی ہیں جس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو پارٹی آج رگڑا کھا رہی ہے یہ بھی اسی وجہ سے اس موڑ پر کھڑی ہے غلطی چند لوگ کرتے ہیں سزا ساری جماعت کو ملتی ہیں اس روایت کو ختم کرنا ہوگا عدلیہ کے حالات بھی متنازع ہو گئے ہیں ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا لا پتہ افراد کیس میں وزیرالہ کے پی پی پیشاور ہائی کورٹ میں پیش چیف جسٹس اشتیاک ابراہیم نے ریمارکس دیئے زمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں زمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں اس طرح بندوں کو اغواد نہ کریں عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے مجبوراً اب پولیس والوں کے خلاف کاروائیاں کریں گے ڈیوٹی سب کی ہے لیکن قانون کے مطابق سیچی ڈی اور پولیس سب کو بٹھا کر معاملے کو دیکھیں وزیرالہ علیہ مین گرنپور نے کہا میں خود اس طرح کے معاملات کا مخالف ہوں فوکل پرسن دے دیں ایڈوکیٹ جینول کے ساتھ مل کر قانون سازی کریں گے اٹھائیس ستمبر احتجاج کیس گرفتار پچاس ہی پیٹے کارکنان کا چاروسہ رسمانی ریمانڈ پانسور دو ارکان سپائے سپلی پال خٹک تنویر اسلم کا بھی رسمانی ریمانڈ منظور مزور قاتل کے خلاف دہشتگردی کی دفعات لگانے پر عدالت شدید برہم مزور قاتل سمیت شہ قاتل کو مقدمے سے ڈیسچارج اور رہا کرنے کا ہوگی سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ کی سابقس پریجنڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کی اپنی تحویل میں ہونے کی تردید لاہور ہائی کو ٹراول پنڈی بینچ میں ریپورٹ جمع کرا دیا عدالت نے کہا کہ سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ اپنا بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کرائیں محمد اکرم کی فیملی سے سرکاری رہائش کا خالی کرانے پر جیل انتظامیہ سے جواب طلب وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا ہونہار سکولرشپ پروگرام کے لیجسٹریشن شروع اٹھ سر ڈسپلنس پہ سالانہ تیس ہزار تنپک سکولرشپ دی جائے گی آٹھ سال میں اٹھ سو تیس ارب روپے کے وسائف دیے جائیں گے مریم نواز کا کہنا ہے ہونہار سکولرشپ پروگرام کا خاص اہم سنگمیل ہے پروگرام نوازوانوں کے عالی تعلیم کے خواب پورا کرے گا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا سرکوتم اے ایس آئی اور گارڈ کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آئیٹری پولیس سے رپورٹ طلب ملزمان کو کیفرے گردار تک پہنچوانے کی ہدایت بلوچستان میں ملیٹری آپریشن کی ضرورت نہیں معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا افسوسناک ہے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی نیوز کانفرنس کہا بلوچستان کے معصوم بلوچوں کو ورغلائے جاتا ہے تشدد کے راستے کی بجائے بلوچستان کے عوام کے خدمت کریں ہم صوبے کی بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں اسرائیل کا بیروت کے وسطی علاقوں میں پہلا حملہ حماس کے سینئر رہنمہ فتح شریف شہید فلسطینی گروپ پاپولر فرنٹ کے تین رہنمہ شہید سہونی فورسز کا یمن کے سہلی شہر الہدیدہ پر بڑا فضائی حملہ چار افراد شہید انتیس زخمی حسن نصرلہ پر حملے میں ایرانی ایجنٹ ملویس ہے فرانسیسی اخبار کا دعویٰ اسباللہ کا شمال اسرائیل پر پہلی بار بیلسٹک میزائل حملہ خالی جگہ پر گرا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسباللہ کے نائب سربراہ نئیم قاسم کا حسن نصرلہ کامیشن جاری رکھنے کا اعلان کہا اسرائیل کے زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لبنان کے قائم مقام وزیراعظم کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں مشرق وزیراعظم میں وسی جنگ سے بچنا ضروری ہے شکست کے بعد تبدیلیاں کرنا آسان ہے لیکن آگے جانے کے لیے کھراریوں کو سپورٹ کرنا ہوگا قومی ٹیسٹ کپتان شان مسود کہتے ہیں مابر آزم دنیا کے نمبر ون اور بہترین بل لباس ہیں کامران گولان سائم ایوب سمیت سب کو موقع ملے گا محمد رزوان مستقل ٹیم کا حصہ ہے سرفراز احمد بہترین متبادل ہیں چیمپئنز ون ٹکپ میں اچھی تیاری ہوگی کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف یادکار نتیجہ حاصل کریں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے آن لائن ٹکٹس کی فروغ شروع کانٹرپر ٹکٹس کی فروغ چار اکٹوبر سے شروع ہوگی کانپو ٹیسٹ میں بھارتی بیٹرز کی دھوادار بیٹنگ بانگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ محس کو ٹی ٹونٹی بنا دیا تیز ترین مجموعی پچاس اور سو رنس بنانے کا ریکارڈ تو ڈالا روحیت شرما اور جسوال نے اٹھارہ گندوں پر پچاس اور اکسٹھ گندوں پر سو رنس بنائے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اشلاس کل طلب کر لیا اشلاس پہ وزیراعظم کے دورے امریکہ سے مطالق گریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ اشلاس پہ ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال ہوگا انکم ٹیکس گوشواری جمع کرانے کی آج آخری تاریخ گوشواری جمع کرانے کے لیے ایف بی آر کے تمام دفاتے رات بارہ بچے تک کھلے رہیں گے ایف بی آر کے مطابق 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشواری جمع ہوئے سندھ آئی کورٹ میں جسٹس تاریخ محمود جہنگیری کی ڈگری سے مطالق کیس کی سمات کراچی یونیورسٹی کا جواب جمع کہا درخواست گوزار کو اس طرح کی پٹیشن دائر کرنے کا حق نہیں یونیورسٹی کی ڈگری پبلک ڈاکومنٹس نہیں صرف طالب علم کی ملکیت ہوتی ہے عدالت نے دیگر فریکین کو جواب جمع کرانے کے لیے تین ہفتے کی محلت دے دی چیف جرسس لاہور ہے کورٹ کا بڑا فیصلہ کرپشن پر سیول جرچ بڑھ طرف دو کو دیگر جرائم پر سزائیں سیول جرچ رازیہ پر بھی نوکری سے فارے سیول جرچ رہباز حسین کی چار گریٹ دنسلی ایڈیشنل سیشن جرچ عبداللہ اسپان کو جرمانا سینیٹر سلیم مانوی والا کیڈنی ہیلز ریفرنس سے بری احتساب عدالت نے ریفرنس واپس لینے کی ناپ کی درفاس منصور کر لی احتساب عدالت نے ناپ کی استدا پر تمام الزمان کو بری کر دیا پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر پاور شیرنگ فارمولے پر عمل نہ ہونے کا شکوا رحمہ پیپلز پارٹی حیدر گلانی کہتے ہیں کہ پنجاب میں پاور شیرنگ فارمولے پر کوئی پیشرف نہیں ہو سکی تحریری معاہدے کے باوجود اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا مسلم لگ نون ہم سے دور بھاگ رہی ہے مقبوزہ کشمیر میں انسان حقوق کی شدید خلاف ورسیاں کی جوارہ دی ہیں کشمیری رہنما مچال پلک کہتی ہیں ہندوستان مقبوزہ کشمیر میں ہندو آبادی کو بسا رہا ہے امریکہ کی پانچ ریاستوں میں توفان ہیلنڈ سے تباہی فلوریڈا، جورجیا، ورجینیا، ساؤتھ اور نورتھ کارلائنہ میں امباد کی تعداد نواسی ہو گئی توفان کے باعث کئی پول تباہ، لاکھوں ساریفین بجلی سے محروم آئرلینڈ نے پہلی بار سے نوبی افریقہ کو ٹی ٹوینٹی میچ میں ہرا دیا پروٹیز 196 رنز کے تاقب میں جیت کے قریب پہنچ کر میچ ہار گئے دو بھائی پروٹیز کی پوری ٹیم پر بھاری پڑ گئے انگلیش پریمیر لیگ کے سن سنی قیس مقابلے ٹاٹنیم کی منچسٹر یونیٹیڈ کو تین گول سے شکست پینش لیگ لالگا میں ریال بیٹس نے اس پینل کو ایک گول سے ہرا دیا ریال میڈریٹ اور ایتلیٹکو کا مقابلہ ایک ایک سے برابر رہا سعودی عرب مکار اور موٹر سائیکل ڈراغ ریس ماہی ڈرائیورز نے طویل ڈراغ پر خوب ریس لگائی ریس کے اختتام پر جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور بھارت گولوکار دل جیت دوستانچ نے ڈل جیت دیئے پاکستان اور بھارت درمیان محبتوں کے سفیب بن گئے انگلین میں کانسٹ کے دوران پاکستان امتاہ کو تحفہ دیا کہا میرے لیے اندوستان اور پاکستان ایک ہی ہے